شہباز احمد خان حیدر آباد سے اب آج میرا لائیو آنے کا پھر ایک دوبارہ اس لیے مقصد ہے کہ آج حیدر آباد کی سی سی ایس ٹیم نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفیس پر چھاپے مارے اور جس کے بعد ان کی کمپیوٹرز اور ان کی تمام چیزوں کو ضبط کر لیا اس کے بعد ان کے ویریس پراپرٹیز اور ان کے بے نامی پراپرٹیز کا پتا چلانے کے لیے ان کے حامیوں ان کے ڈی ایس ایس اور ان کی فیملی کے ممبروں کے جتنوں کی بھی پتے ملے ان لوگوں کے پاس چھاپے ماننے کی پولیس ابھی بھی کوشش کر رہی ہے اور چھاپے ماری کا سلسلہ حیدر آباد اور اکناف کے علاقوں میں چل رہا ہے کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹس میں سے صرف انیس کورلو پہ ہی اکاؤنٹ میں رہنا یہ بات سب کے لیے پولیس کے لیے بھی اور انویسٹرز کے لیے بھی اور تمام پڑھے لکھے انسانوں کے لیے بھی بات سے تشویش ہے آخر اتنا پیسہ کہاں غیب کیا گیا اور کب غیب کیا گیا ایک اندازے کے مطابق ہیرا گروپ میں ان کے وکیل وینیٹ ڈانڈا کے مطابق تقریباً دو لاکھ سے زیادہ انویسٹرز ہیں اور انہوں نے اپنے انکسی سمپتی نو سو کروڑ روپے بتائی ہے لیکن حضر آباد پولیس اتنی تشویش کرنے کے بعد حضر آباد پولیس کو ان کے اکاؤنٹس میں سے صرف انیس کوروڑ روپے دکھے اور ان کی پراپٹیز جو ہے اس کی ریجسٹریشن ویلیو تقریباً دیڑھ سو کوروڑ روپے ہے جو ہو سکتا ہے بیشتے وقت جو ہے تین سو یا چار سو کوروڑ تک پہنچ سکتی ہے لیکن ممبئی کے اور مہاراشرہ کے اتنے علاقوں کے انویسٹرز اس میں ہیں اور ان باتوں کا پتا یا بمبئی کے اکاؤنٹس کا پتا چلانے میں شاید ناکامی ہو رہی ہے اسی لیے آج بمبئی کے ایو او ڈبلیو ٹیم نے بمبئی سیشن کوروڑ میں ایک یاچی کا داخل کی کہ ان کی کسٹڈی کو آگے بڑھایا جائے جس پر ماننے ہے عدالت نے آٹھ نومبر تک اس کو کسٹڈی کو دے دیا ہو سکتا ہے اس میں اور چیزوں کا خلاصہ ہو اور پراپٹیز ان کو ملے کیونکہ بیجو تھامس جو مولی تھامس کے لیونگ ریلیشن میں جو رہتے تھے ان کو پولیس نے پولیس کا سٹڈی لی دو تاریخ کو اور کل چار بجے تک کا ان کا ٹائم ہے اس میں انہوں نے کچھ خلاصے کیے ایچ نیوز کے تعلق سے کہ ایچ نیوز میں کس طرح ویڈیوز بنائے گئے کس طرح مولی تھامس نے بیس کوروڑ کا ایک ریکارڈنگ بنائی اور سان پڑا پولیس ٹیشن میں میرے خلاف افائر کیا یہ تمام چیزیں سامنے ایک کے بعد ایک کے بعد آتی ہی جا رہی ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ پروپٹیز دوبائی میں شفٹ ہوئے ہیں ان کا پیسہ دوبائی میں کچھ خریدا گیا ہے تو آخر انویسٹر بھائیوں کا پیسہ زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا اگر ہم کمپلینٹ نہیں کرتے تو یہ آپ کی آپا ہندوستان چھوڑ کے دہلی سے بزریے کوئی بھی سرحت کے چلی جاتی اور اس کے بعد آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے اس کو باہر جانے سے روکا اور پولیس کی گرفس میں اس کو لایا ہم نے بہت کوششیں کی اور اس کے بعد یہ کمپلینٹس جو کمپلینٹس جو ہمارے پاس آئے ان کے پولیس کمپلینٹ نہیں لے رہی تھی تو ہم نے آگے بڑھ کر ہیرا وکٹم اسوسیشن کا خیام عمل میں لایا لاکر ہم نے پولیس پر دباؤ بڑھایا اور ہم نے سمجھایا کہ رتنا کماری ججمنٹ 2015 جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کی گائیڈ لائنز کے تحت پولیس کو جو ہے ایف آئی آر کرنا پڑے گا اور ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے ایف آئی آر کروایا اور اس کے بعد حضربات پولیس نے ان کو دہلی میں نظام الدین کے خریب کوئی گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگوں کا ان کے وکیل کا یہ ماننا ہے کہ آپا وہاں پہ الیکشن کمیشن سے بات کرنے گئی تھی لیکن آپا جہاں بھی جاتی ہے آپ کی وہ جو ہے فائن سٹار ہوتلوں میں رہتی ہے کسی گھر میں چھکے نہیں بیٹھتی یہ بات کو میں ثابت کرتا ہوں کہ ان کو نظام الدین کے خریبی گھر میں سے ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد حیدر آباد کورٹ میں جب ان کے وکیل نے یہ کہا کہ پچیس لاکھ کا ایف آئی آر ہے ہمارے وکیل صاحب آپ کو میں بتا دینا چاہوں گا آپ بہت بڑے لائر ہیں آپ کی بیوی بہت بڑا ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی چلاتی ہیں آپ سنیے مجھے آپ آپ مجھے گلی کا لیڈر چھوٹا وہ سید بھائی کی میں نے ریکارڈنگ میں سنا آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے آپ سپریم کورٹ کے لائر ہوں اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ کون گلی کا ہے اور کون وہ ہے ثابت کرتا ہے اور عوام دیکھ رہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو لوگ نہیں سن رہے ہیں مجھے نہیں سن رہے ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے آپ کی فیملی کیا ہے آپ کیا سسٹم آپ کے پاس کیا ہے آپ کی الفاظ کیا ہیں آپ کے اور آپ کیا چیز کر رہے ہیں تو وینیٹ ڈانڈا صاحب اگر آپ اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہیں کہ سولہ سال سے آپ مہترمہ کے ساتھ ہیں لیکن میرے اندازے کے مطابق آپ یہ چاریہ پانچ سال جو آپ کو فیلموں کی دنیا کا راستہ آپ نے بتایا یہ صرف چار سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن آپ بار بار ویڈیوز میں بول رہے ہیں کہ آپ کے سولہ سال سولہ سال مانے دوہزار آٹھ دوہزار آٹھ سے پہلے یعنی کہ چھ سال یعنی دوہزار ایک دوہزار ایک میں آپا ترپتی میں تھے بومبے میں نہیں پہنچے تھے بھی ترکاری کے معاملوں میں ملوث تھے جب آپ کی آپا کی ملاقات تو یہ انویسٹمنٹ بومبے میں جو لوگ اندھا دن مولاناؤں کے چکر میں آکے انویسٹمنٹ کر دیئے اس کے بعد آپ کی ملاقات آپا سے ہوئی اور آپ لوگوں نے گیم دالا آپ کی بیوی کی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو بہت برا آرڈر دیا اس کے بعد فلم ایکٹرس کو اس میں لایا گیا آپا کو جو ہے کوئی آوارڈیں دیل دلائے گئے ترے ناٹکان کیے گئے ایکسپوزر کیا گیا اس کے بعد آپ کی ان کی ملاقات ہوئی تو اگر ہے بومبے میں موکہ کا جو ہے جو کمپنیز ایکٹ اور جو ہے اورگنائز کرائیم جو ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے میں نام شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ جتنے بھی لوگ یہ مسلمان انویسٹرز کے پیسے لیے ہیں وہ سب خانون کے دائرے میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ہندوستان کے میں وقلہ برادری سے گزارش کرتا ہوں جو بڑے بڑے وکیل ہیں جو قوم کے لیے لڑتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی مظلومین کے لیے آواز اٹھائی میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ آگے آئیں اور انویسٹرز کے لیے ٹھہرے رہیں اور انویسٹرز کا پیسہ دلانے میں آپ لوگ بھی آگے آکے مدد کریں اور میں بمبے کے ان بالخار عددہ لیڈروں سے کہوں گا ابو عاصم عاظمی بمبے کے نصیم صدیخی اور آپ کے ایم آئی ایم کے وارث پڑھان صاحب ایم ایل اے جو ہیں بائیک اللہ کے میں ان سب سے مطالبہ کرتا ہوں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس معاملے میں ان انویسٹرز کے دفاع کے لیے آپ کو آنا چاہیے اور مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں فراہ کے ایم آئی پر کر رہا ہوں تو ذرا سوچئے میں یقیناً میں بھارت کی ترقی نیوز ویکلی کا میں ایڈیٹر ہوں بھارت کی ترقی ویب چینل کا میں مالک ہوں اور میں نے ہیرہ ویکٹم اسو سیشن کا خیام عمل میں لائیا لیکن آپ جو الزام لگا رہے ہیں میں اس کو غلط ثابت کر کے بتاتا ہوں وارث پتھان صاحب میں کوئی امیلے نہیں ہوں میں کوئی کارپوریٹر نہیں ہوں نہ میرا کوئی بڑا عوضہ ہے یقیناً میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر رسول دین عویسی کے ساتھ ہوں ان کی تعیید کرتا ہوں اور ان کے لئے کام بھی کرتا ہوں لیکن اس معاملے میں اگر وہ انوال ہوتے یا جماعت انوال ہوتی تو کیا بامبے میں وارث پتھان کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے کیا وہ کام نہیں کرتے تھے اور انگاباد میں کیا امتحامدار وہاں کے امتحاد جلیل صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے اگر یہ جماعت کا فیصلہ ہوتا تو جماعت کے پورے ایمیلے ہمارے ساتھ ہوتے یہ فیصلہ جو ہے میں نے اپنے طور پر کیا اور میں اپنی طرف سے یہ جنگ لڑا ہوں انویسٹرز کے لیے اور آخری وقت تک لڑوں گا آپ چاہے مجھے گن بتا کے درانے ہریانہ کے کوئی ایک آدمی کا گھر بیٹے کا ویڈیو بنا کے بتا لیں اور میرے پاس بھی جا دیں میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں آپ وہ یونسیس سے بات کر رہے تھے میں نے سنا آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر بھی کنڈم دال دوں گا میں آپ کو بھی کر دوں گا وہ شہباز کو میں نے کیا کیا مجھے تم نے کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے کوٹ کے سامنے تم نے انہوں تمہارے باؤنسوروں نے انہوں معصوم انویسٹر پر حملہ کیا انہیں ڈر آیا کہ کمپلینٹ واپس لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ نے کیا اس کے بعد انویسٹر پروٹیش کرے آپ کے اوپر نام پلی میں دیڑھ بجے کے ٹیم پہ آپ کے اوپر آپ کے باؤنسوروں پر ایف آئر ہوا اور چار بجے کے ٹیم پہ ان کو گرفتار کیا گیا رات میں نو بجے آکے آپ نے یہ کہا کہ آپ کے یورے کا فائر کرو کہ شہباز خان ایم آئی ایم کے ورکرز کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے خالی ایک سو کورڈ کا ایک ڈیفرمیشن ڈالا دس کورڈ کا ایک ڈیفرمیشن ڈالا آپ کا کیا گیا ایک فیس بک سے ایک فیس بک کے پیش پہ میرے پر ڈیفرمیٹری کا ایک آرڈر لائیا یقین ہے میں کوئی ڈیفرمیٹری ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اگر ڈیفرمیٹری ورڈ استعمال ہو رہے ہیں تو مجھے خانونی دائرے میں لیجی آپ مجھے گرفتار کروائیے آپ یہ تمام انویسٹرز میرے ساتھ ہیں روڈ پہ جب یہ انویسٹرز بھائی نکل کے آئیں گے تو انشاءاللہ تم دیکھیں گے تم واپس ہریانیاں چلے جاؤ گے انشاءاللہ یہ انویسٹرز بھائی چھوننے والے نہیں ہیں ایک مشہور بات بولتا ہوں آپ کو کہ بامبے کا مسلمان خاموش بیٹھا ہے ان کو مت للکارو یہ لوگ جب اٹھیں گے سب بہ جائیں گے انشاءاللہ اور جب حقیقت ایک کے بعد ایک سامنے آتی جا رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور میں گلی نیزوال سلیم بھائی سے بھی کہنا چاہوں گا آپ نے ہیدراباد میں بھی ریپورٹنگ کی نیگٹیو انویسٹرز کے خلاف اس کے بعد بامبے میں میں نے آج آپ کا لائف دیکھا ارے بھائی ایک پچیس لاکھ کا انویسٹر آپ کو بول رہا ہے آپ اس کے سامنے سے مائی کھٹا دے رہے ہو آپ دوسری جگہ بھاگ جا رہے ہو اور آپ وہ وومن ایڈوکیٹ کے سامنے ٹھہر کے چٹی میں پڑھ کے اسے ڈکٹیٹ کرا رہے ہو وہ غلط بول رہی ہے تو آپ کو صحیح کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو بھائی کیوں کر رہے ہو یہ اللہ کا خوف کھاؤ میرے بھائی اللہ کا خوف کھاؤ نشتہ نابود ہو جائیں گے یہ معصوم انویسٹرز کی بدوائیں کسی کو خالی چھوڑنے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ان انویسٹرز کو نہیں سنا ہے میں نے انویسٹرز بہنوں سے میں نے بات کی ہے کہ کوئی یہ کہہ رہی ہے بھائی میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے کوئی بیوہ عورت ستر سال کی عورت روکے تڑپا کے بل بلا کے کہہ رہی ہے کہ میں نے گیارہ لاکھ روپے دال دیئے میں نے پانچ لاکھ روپے دال دیئے اب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے کئی معصوم عورتیں اپنا زیور اپنا گھر اپنی پروپٹی بیچ کے آپ ان کے پاس دال دیئے اور جو لوگ تائید کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جو لوگوں کو غلط بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو غلط باور کرا رہے ہیں آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے اور گلی نیوز تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایچ چینل ڈوبنے کے بعد ہیرہ چینل ڈوبنے کے بعد گلی نیوز جو ہے ان کی جگہ لے کر کام کر رہا ہے سلیم بھائی آپ اچھے آدمی ہیں یار آپ اللہ کے واسطے انورسٹس کے حق کے لیے کام کریے آپ مت کریے میں نے آپ کو عادل خطری سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک بور رہے ہیں آپ اس کو الگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ یونس سید ایک بات کر رہا ہے آپ بور رہے ہیں یونس سید کو الگ بات پیش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا کیوں توڑا مٹور کے پیش کر رہے ہیں آپ میرا بھی چینل ہے بھارت کی ترقی لیکن میں نیوز جو ہے جنین دالوں گا لیکن اسی لئے میں فیس بک کے پیچ پہ جو ہے میں آپ کو اپنا لائف سے سب بور رہا ہوں اور بھارت کی ترقی میں بھی انشاءاللہ یہ نیوز شائع ہو جائے گی رات تک اس کے بعد وینیٹ ڈانڈا صاحب بات کر رہے ہیں یونس سید صاحب سے بات کر کے کیا بول رہے ہیں آپ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ آ دے دے گی ڈیسمبر تک تو بھائی وینیٹ ڈانڈا صاحب آپ آپ کی انٹرنیٹمنٹ کمپنی ہیں آپ کا ایونٹ مینجمنٹ ہے وہ کمپنی کے چیک دے دیجئے انویسٹرز کو آپ چیک چیک دے دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہدر آباد کے کورٹ میں ہم نے پانچ کورٹ روپے جمع کرا دیئے بار بار کہہ رہے ہیں آپ جبکہ غلط بول رہے ہیں آپ آپ ہدر آباد کورٹ میں یقیناً آپ پانچ لاکھ روپے کا چیک داخل کرے ہیں لیکن آپ ساتھ میں ایک اپلیکیشن بھی دیئے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ یہ پانچ کورٹ روپے وہ اکاؤنٹ کو ڈی فریز کر کے آپ جو ہے نکال لیجئے بیل آٹومیٹک کینسل ہو گئی اکاؤنٹ جو ہے پانچ تاریخ کو اس کا آرڈر ہے انشاءاللہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گئے کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو دیکھیں گے آپ بامے میں کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ تین لاکھ what is تین لاکھ تین لاکھ کیا ہے تین لاکھ کا تو ایک ایف آئر ہے اس کے پیچھے تقریباً ساٹھ ستر لاکھ روپے کے وہ لگے ہوئے ہیں کمپلینٹس اب ایک ایف آئر نہیں کرن سکتے خانون میں کیا ہے ہیدر آباد میں بھی پچیس لاکھ کا ایک ایف آئر ہے اس کے پیچھے بیس اور روپے کے سٹیٹمنٹس آگئے ہیں آپ جب کورٹ میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہیدر آباد کے چھس سو کمپلینٹ جو تھے وہ پورے کمپلینٹ کے سٹیٹمنٹ لگا دیے گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ لگا دیے گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے یاچکہ داخل کی ہے آپ سے درنے گھپرانے والے نہیں ہیں وہاں فکر مت کرئے میں ایک مسلمان ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور سچا مسلمان ہوں تمہارے یہ کیسوں سے تمہارے یہ دھمکانے سے گن بتانے سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں مسلمان شہادت کو جام سمجھ کے پی جائے گا یاد رکھنا میں شہادت کو قبول کرنے تیار ہوں آپ مجھے ایسا ڈر آ کے دھمکا کے مجھے روک نہیں سکتے میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ بکنے والا ہوں اور تم کہہ رہے تھے کہ یونسید صاحب آپ ایک کلاس کے آدمی ہو آپ ایک کروسیڈر ہو اور وہ شہادت چھل رہے تم کیا ہے دنیا بول رہی ہے تمہارے بارے میں آج تمہارا فیس بک تمہارا یوٹیوب بول رہا ہے کہ تم کس کردار کے آدمی ہو بتا رہے ہیں لوگ آج فوٹوز نکال کے آپ ونیٹ ڈاڑا نام مار کر آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھئے آپ کو ان کا کردار ان کے سب چیزیں معلوم ہو جائے گی آپ کو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کہ میں ڈسمبر تک دے دے گی سولہ سال سے ساتھ ہوں ان کو بی پی ہو گیا آپ نے دیکھا ہے وہ انویسٹرز کے ساتھ کیا ہوا کسی کی شگر چھے سو پہنچ گئی کسی کی بچی بیمار ہے کسی کو کھانا کھلانے خوراک نہیں ہے ان کے پاس ان لوگوں سے بات کیوں کوئی کرنے والا نہیں ہے جو بھی ہے آپ کو جل سے باہر لالو کام ہو جائے گا ارے آپ آپ مارچ سے لے کے اکتوبر تک باہر تھی کونسا خانون نے بتائیے کہ آر بی آئی میں ویڈرال ویڈرال مانے پیسے نکلنا آپ کو ٹرانسفر کرنا تھا آپ کے انویسٹرز کو آپ پیسے جو دیتے تھے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے تھے اکاؤنٹ ٹرانسفر پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہندوستان میں ناپکانندی تھی آپ اکاؤنٹ ٹرانسفر اکاؤنٹ تو اکاؤنٹ ڈال سکتے تھے لیکن مارچ سے لے کے اکتوبر تک آپ نہیں دالے آپ آ باہر تھی اور آپ کے آپ اکاؤنٹ بتا رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ بتا رہے ہیں آپ نے دو سو کول دو سو بیس کول میں جو زمین کو آپ نے بیچا بنجا رہل کے فائر کے بعد وہ دو سو بیس کول اکاؤنٹ میں رہنا چاہیے تھا کیوں نہیں ہے کہاں پر ہے دو سو بیس کول پر پھر آپ بل رہے ہیں ہم بھاگ نہیں رہے تھے ہمارا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے یہ تو پاسپورٹ تو پرسوں تب کیا گیا آپ بھاگ جا رہے تھے آپ لوگ آپ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور مولانا ملاہوں سے کہوں گا کیا ناموں گا جلال الدین خاسمی مالگاؤں کے کچھ لوگوں نے مجھے مالگاؤں سے خاص کا روپے فون کر کر کہا بھئی جلال الدین خاسمی نے ہمیں بہت برا ہمیں ڈبایا اس کے بارے میں بولیں جلال الدین خاسمی آپ نے ایمان کو ریچیک کرو آپ کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے حلال کو حرام کو حلال کہا آپ نے مسلمانوں کو ڈبا دیا مالگاؤں والوں ان کو پکڑو جا کے ان سے پوچھو انہوں نے کیا 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 انہوں نے ٹکسٹیل کی فیکٹری دیکھی کیا انہوں نے گھانا سے سونا جو ہندوستان آیا اس کی انہوں نے رسید دیکھی کسٹم کی آپ ان سے پوچھیں آپ یا یہ لوگوں کو مولانا کو سامنے آنا چاہیے اور الحمدللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہاں ہی باہر آنے والے جب تک کہ یہ انویسٹرز کے پیسے کی زمانت نہیں دی جائے گی میں آل انڈیا ہی رای وکٹم اسوسیشن کے صدر شہباز احمد خان اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ آج بھی ہم سے بات کریں یا انویسٹرز سے بات کریں آپ کوئی کمیٹی تشکیل دے لیں اس میں مجھے نہ رکھیں نہ میں رہنا چاہوں گا آپ رکھیں بامبی سے ایک دو لوگ کو لیں بینگلور سے دو لوگ کو لیں آنڈرہ سے دو لوگ کو لیں آپ طلب کہنے ہم انتخاب کریں گے ڈیسائٹ کریں گے انتخاب کریں گے دو لوگوں کا آپ بات کریے اور کہیے کہ ہم جو ہے ڈیسمبر کا ان کو چیک دیتے ہیں ہم دو دو چیک دیں گے ایک آپا دے گی ایک گلی نیوز والا دے گا اور آپ کے ایک جو ہے ڈانڈا صاحب دیں گے یا جو بھی ان کی تائید کر رہے ہیں وہ لوگ زمانت کے طور پر چیک رکھا دیں ہم سب لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ کمپلینڈ واپس لے لیں اور آج بیچ میں چند لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ ہم ٹھیکے دار بنے ہیں ایسا کوئی ٹھیکے داروں پر بھروسہ مت کریے یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ دو چار مہنے میں آئے ہیں کل چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ ہم رہیں گے اور آخری وقت تک رہیں گے انشاءاللہ تم نے سانپالا پولیس ٹیشن میں میرے خلاف فیروتی کا مخدمہ دالا کیا ہوا میں ڈرہ گھبرایا نہیں تم نے کروڑوں کا مجھ پر فیروتی کا اس کا ڈیفرمیشن کا کیس دالا تمہاری آپ آنے مجھ پر تری فیفٹو فور موڈسٹی آف بومن کا مخدمہ دالا کیا ہوا میں ڈرہ گھبرا نہیں میں کھڑا ہوا ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح میں کھڑا ہوا رہوں گا اور الحمدللہ آج کل جو ہے پونہ میں ہمارے مغدوم مہیددین صاحب ایڈوکیٹ نے ایک ایف آئر کروایا ہے پونہ میں اور پونہ میں انشاءاللہ پونہ کی پولیس بھی کل بمبئی پہنچ رہی ہے کل یہ تاتیلات کے بعد اور جو ہے ٹرانزٹ وارنڈ میں آپ کو انشاءاللہ پونہ بھی لائے جائے گا مغدوم مہیددین صدی بلال صاحب جن کا فون نمبر 9423205460 9834195715 ان کا نمبر ہے اگر مول پونے میں کوئی بھی لوگ اگر ایف آئر کروانا چاہتے ہیں تو مغدوم صاحب سے کانٹائٹ کریے ہم نے ہرا ویکٹم اسوسیشن کی جانت سے پونہ کے لیے مغدوم مہیددین صدی بلال صاحب کو انشاءاللہ ڈیکلیئر کر رہا ہوں میں لیکن وہ بھی فری چارج سروس کریں گے انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ شہباز بھائی جو لوگ بھی آئیں گے میں آپ کے ویسا تو نہیں ہوں کہ ٹائپنگ اور آپ کے زیراکس اور جو چھوٹا موٹا کوٹ میں جو خرچہ ہوتا ہے دو تین ہزار روپے کا وہ جو ہے میں وہ لے کے ان سے ہی خرچہ کرواؤں گا ہاتھ کو ایک پیسہ نہیں لوں گا ان سے ہی خرچہ کروا کر ان کا کام کروں گا تو پونے والوں سے گزارش کرتا ہوں مغدوم مہیددین صاحب سے آپ رجوع ہوں وہ انشاءاللہ ایف آئر کروانے میں آپ کی مدد کریں گے پونے میں بھی ایک ایف آئر وہ کروا چکے ہیں ان کے ساتھ تقریباً ساتھ یا پندرہ لوگ ان کے ساتھ وہ ایف آئر میں ہیں اس کے بعد میں بینگلور میں کرناٹک میں بھی الحمدللہ سنجھے نگر پولیس ٹیشن میں بھی ایک ایف آئر ہو چکا ہے جس کا نمبر 0218 آف 2018 ہے آج شام میں جو ہے تین وجہ کے ٹیم پر ایف آئر ہوا ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کال کیا اور ایف آئر کی کاپی مجھے بھی جائی اور بینگلور میں بھی سید سیف اللہ جو ہے جن کا فون نمبر 9008441773 بینگلور میں جو آلڈی یہ بھائی جو سیف اللہ صاحب ہیں سید سیف اللہ یہ مورگان آل کے انویسٹرز کے لیے جنہوں نے محسور پارک بینگلور میں کامیاب میٹنگ آج کی میں نے ان سے فون پر بھی بات کی اور میں ان کے ساتھ ہوں اور ہم لوگ مل کر کام رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور سیف بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں اور مورگان آل کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم نے دیوی گوڑا وہاں کے کمارہ سوامی سے بھی انہیں نے کل اپائنٹ منٹ لیا ہے دوپہر میں انشاءاللہ مورگان آل اور ہیرہ وکٹیم اسوسیشن کے لوگ کل جا کر وہاں کے چیف فنسٹر سے انشاءاللہ کل دوپہر میں ملاقات کریں گے اور یہ ایف آئر کی دو کاپیز بتائیں گے ایک اور ایک ایف آئر جو ہے بینگلور میں بھارت نگر پولیس ٹیشن میں بی بی جان کی جانت سے کیا گیا ہے اور وہ ایف آئر بھی انشاءاللہ کل وہاں کے چیف فنسٹر کو دیا جائے گا تو بینگلور کے جو انویسٹرز اگر ہمیں سن رہے ہیں وکٹیم سے اگر کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو نائن ڈبل ڈیرو ایٹ ڈبل 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 سیون تری پر سید سیف اللہ صاحب جو ہیرہ وکٹیم اسوسیشن کے بینگلور یونٹ کے صدرہ بن گئے ہیں ان سے آپ کانٹائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح وہ بھی وہاں پر فری سرویس کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کو بدایا کوئی چیز پیش آ رہی ہے تو مجھے کانٹائٹ کریے انشاءاللہ اگر کوئی پیسے لینے کی بات کر رہا ہے تو آپ ہم سے کانٹائٹ کیجئے ہم فری سرویس دینے والوں کو کریں گے آج کچھ لوگوں نے مجھے بہار سے فون کیا جھوٹپور سے فون کیا ڈہلی سے فون کیا کشمیر سے فون کیا گجرات سے فون کیا میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اپنے مطالقہ پولیس ٹوشن اگر آپ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں جو کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہمیں ان سے کوئی ہم سے شکایت نہیں ہے نہ ہم انہیں کچھ کہنا چاہ رہے لیکن جو لوگ پریشان ہیں ہم ان سے کہیں گے پھر کہ کورٹ سے آپ لوگوں کو پیسہ ملے گا کم از کم یہ ہوگا کہ یہ جو پراپٹیز کو دوبائی میں ادھر ادھر جو شفٹ کرے ہیں غور کیجئے آپ کو اندر کر دیا گیا یہ کمپلینٹ کی طرف سے بھی نہیں ہوا یہ وکیلوں کی چالوں سے ہوا ہے اگر یہ وقت پہ وہیں پیسے دے دیتے آپ کو گرفتار کرنے سے پہلے جب بنجر آہل کا ایف آئر ہوتا تو وکیل نے ان کو غلط باور کروایا کہ پیسے نہیں دیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کیس ختم ہو جائے گا کمپنی لا یہ ہے کیا کمپنی لا کمپنیش نہیں ہے یہ ہم ثابت کر دیں گے اس کو یہ پانزی اسکیم ہے یہ اور ریزر بینک ریزر بینک کا آپ نے بینکنگ اور نون بینکنگ کا ڈیپوزٹ کا کوئی پرمیشن نہیں ہے آپ شتی سوچیتا دلال منی لایف کے آپ یوٹیوب چینل پہ یا ان کے ٹویٹر یا فیس بک پہ یا گوگل پہ آپ منی لایف مار کے دیکھ لیجئے وہاں پہ پروف کے ساتھ موجود ہے ان کے پاس سی بھی کا اور آپ کے ری بی آئی کا ان کے نے کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ لوگ آگے بڑھئے اور کام کریے ورنہ یہ لوگ اسکیم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی سے پانس سو کورڈ لکھا دے رہے ہیں کسی سے نو سو کورڈ لکھا دے رہے ہیں گلی نیوز ایک الگ نیوز دے دے رہا یہ ہزاروں کورڈوں کا سکیم ہے میں بامبے کے کئی بیلڈنگوں میں ایک ہی بیلڈنگ سے میں نے سنایا کہ چالیس کورڈ روپے ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی میرا روڈ کے ایک کلیم بھائی ہیں انہوں نے نووت لاکھ روپے ہیں جو انہوں نے کشمیرہ پولیس ٹیشن میں کمپلینڈ کیا ہے انشاءاللہ وہ ایف آئر بھی کل ہو جائے گی ونیٹ ڈانا نے ان سے بھی بات کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا میں آپ کو میرے فون میں کہیے آپ کے فون آپ کے کتے میسیجز مجھے کیے ہیں ان سے خود پوچھ لیں لیکن میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں اگر آپ میرے بھائی مجھے صحیح سمجھتے ہیں تو میں جو ہے دوسرے کئی گروپوں میں سے میں آج نکل چکا ہوں اور میں چار پانچ گروپوں میں ہوں اور انشاءاللہ فیس بک پیچ سے ہی میں اپنا کام کروں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے ثابت خدم رکھے اور ان کے ڈر اور خوف کے خلاف مجھے لڑنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں آپ اللہ صالح سے دعا کرتا ہوں میرے انویسٹرز بھائیوں کا پیسہ اللہ تعالی غائب سے مدد کریں اور ان کی بے نامی پروپٹیز جو کوئی ایسے پی اے سی اے جو کنسکشن ایجی ایچ ایس جو کنسکشن کمپنیز میں بے نامی کے طور پر ٹرانسور کیا گیا ہے اور ان کا پیسہ کونسے کونسے پولیٹیشن ان کو اکاؤنٹ سے گیا ہے کونسے کونسے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کو گیا ہے یہ سب تحقیقات جاری ہے انشاءاللہ پوری اور انہوں نے کہا کہ ایو ڈبلیو والوں نے سیریس فراد والوں کو ہم نے لیز دی جھوٹ بور رہے ہیں آپ انویسٹرز کی لیز آج تک نہیں دیئے اور آپ کی ہارٹ ڈسٹے انویسٹرز کی لیز غائب کر دی گئی اسی لئے تو بیجو تھامد جو لیونگ ریلیشنشپ میں تھا یعنی کہ لیونگ ریلیشنشپ کے معنی سمجھتے ہیں نا مولی تھامد کا جو ہے دھگا کیا بولتے اس کو جو بھی بولتے ہیں ان کا لیونگ ریلیشنشپ کا پارٹر ہے ان کا بائی فرنڈ تھا وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج وہ ہیدراباد پولیس کی سی سی ایس کی کسٹڈی میں ہیں اسی کی باتوں کے بنیاد پر جو ہے آج پولیس نے ریٹس مارے ہیں انشاءاللہ اور یہ تمام ریٹس کے بعد پتا چلے گا کہ ان کا پیسہ کہاں کہاں ٹرانسفر ہوا ہے وہ پیسہ انشاءاللہ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کھا لے گی پولیس کھا لے گی کورٹ میں پیسہ ڈوب جائے گا کئی کا ڈوبے گا کیوں ڈوبے گا کیسا ڈوبے گا ہندوستان کا خانون بھی خانون ہے ایک روپیہ آپ کا ڈوبنے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم وکیلوں کی فوج لے کے پہنچ جائیں گے الحمدللہ ہیدراباد میں کئی ایسے مسلمان وکیل ہیں جو اپنے طور پر والنٹریلی مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے جو ہے ہم پہ ڈالیں گے لیکن میں نے کہا کہ ابھی تو ضرورت نہیں ہے اگر ہائی کورٹ میں اسی ضرورت پیش آئے گی تو انشاءاللہ وہ وکیلوں کی پوری فوج کو کھڑا کر دوں گا اور میں بمبی کے وکیلوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پلیس آپ لوگ فارم کا کام دعویٰ کرتے ہیں بمبی کے لیڈروں سے سوشل ورکروں سے گزارش کرتا ہوں بھائی بہت لوگ پریشان ہیں بمبی میں آگے آگے بڑھئے کم از کم ایک دو مرد بمبی کے آگے آئے آکے بولے کہ میں انویسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح حیدرباد میں شہباز خان کھڑا ہے آئیے میں للکارتا ہوں غیور مسلمانوں کو بمبی کے ان ٹائگروں کو للکارتا ہوں کہ آگے بڑھو بڑھ کے انویسٹس کا ساتھ دینے کے لیے آگے آؤ ان کے حق کے لیے لڑو ان کے پیسوں کے دلانے میں مدد کرو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا بمبی کے طاقتور غیور مسلمانوں کے لیڈرو میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری آگے آؤ آکے ان مسلمانوں کی مدد کرو کمپلیننٹس کو دھرایا دھنکایا جا رہا ہے کل میں نے سنا میری ایک بہن کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں تباہ کر دیا جائے گا ارے کیا ڈر آ رہے بھائی ارے بمبی میں کیا کر رہے ہو یار بمبی کے مسلمانوں اٹھو ان کی مدد کرو یا معصوم انویسٹرز کی ان بہنوں کی مدد کرو جن کے آنکھوں میں سے خون کے آنسو بھی رہے ہیں اٹھو بھائی اٹھ کر ان کی مدد کرو یا نہیں یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے آپ کے ایریے کے ٹائگر کو آپ کے ایریے کے کارپوریٹر کو آپ کے ایریے کے ایم ایل اے مسلمان ہے تو اس کو بھیجے آپ بھیج کے ان کو للکار ہیں للکار کے کہے یا چھوڑیاں پیل کے بیٹھ جائیں یا مقابلہ کرنے کے لئے آ گیا ہیں کیا کر سکتے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے موت اور پیدائش صرف اللہ دیتا ہے جس دن اللہ میری موت لکھے گا اسی دن مرنے والا ہوں اگر میں لائک دیتے ہوئے بھی مجھے ہارٹ اڈیک آ گیا تو میں مر سکتا ہوں رات میں بھی مر سکتا ہوں ان کی گولی سے بھی مر سکتا ہوں لیکن میں ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہوں اگر میری موت تمہاری گولی سے لکھی بھی ہے تو یقینا ہوگی اگر میری موت دوسری کسی چیز کے لئے لکھی ہوئی ہے تو یقینا ہوگی لیکن موت تم نہیں دے سکتے مجھ کو میں کوئی میری موت صرف میرا اللہ دے سکتا ہے میرا ایمان ہے اور مسلمان کو مت چھڑو غیور مسلمانوں کے چھڑو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے آج پیسہ مسلمانوں کا انویسٹر تین لاکھ مسلمان انویسٹر تڑپ رہے ہیں آج برہ سخیر کے کینیڈا کے امریکہ کے گلف کے مسلمان تڑپ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا اور پیسہ کھا کون رہے ہیں بھائیے کہاں گیا پیسہ یہ یہ تو جیل میں بیٹھ گئی اس کی فیملی والے گلی کوچوں میں پھیل گئے جا کر یہ مولی تھا ہم اس مانیٹر کر رہی ہے یہ وکیل صاحب مانیٹر کر رہے ہیں ان کی اہلیاں مانیٹر کر رہی ہے پیسے کا کھیل کھیل آ جا رہا ہے پیسہ مسلمانوں کا ہندوستان کی مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بعد اب خالی وکیلوں کے نام پہ کوٹ کے نام پہ پیسہ نکال لیا جا رہا ہے بے اندادوں خرچہ کیا جا رہا ہے اے کی ایڈوکیٹ حیدر آباد میں اے کی ایڈوکیٹ ہندر پردیش میں اے کی ایڈوکیٹ بنگال میں اے کی ایڈوکیٹ کرناٹک میں اے کی ایڈوکیٹ ممبئی میں اور چھوٹے چھوٹے وکیلوں کو خرید کے جو ہے ان کو تھوڑے پیسے دے کے سامنے ٹھائرا دیا جا رہا ہے ارے بمبائی کے مشہور ایڈوکورٹوں کا رکھو وہ لوگ صحیح مشورہ بھی دیں گے تم کو کہ کس طرح ڈل بس کیا جانا چاہیے اگر پیسہ انویسٹر کو دینا تمہاری نیت ہے تو آگے ہو آگے ہو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے اور بات کرنے کے لیے میں نہیں ہوں آپ انویسٹر سے جو جو انویسٹ کریں ہیں بڑے انویسٹمنٹ اور چھوٹے انویسٹروں کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی ان لوگوں سے آپ بات کریے انہیں چیک دے دیجئے قصہ ختم ہو گیا تم بار بار کرے ہو انہی ڈانڈا صاحب کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں میں چیٹر کا ساتھ دوں گا تو کہاں گے پیسے انیس گورڈ اوپے آپ کے ایکاؤنٹوں میں ہیں آج دیڑ سو گورڈ کی پراپٹی ہے تمہارے مطابق نو سو گورڈ اوپے کا انویسٹمنٹ ہے کہاں گے پیسے یہ پھر تمہارے پاس ہے دے دو تمہاری انٹرنیٹ تمہاری جو ایمنٹ میننجمنٹ کمپنی کے چیک دے دو سب کو یہ مسلم جو آج تم بیان دے دے رہے ہیں گلی نیوز ڈال دے رہاں انہوں فلانہ بیان دے دے رہے ہیں یہ مسلمان انشاءاللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ کوئی شردہ اس کے ہم نہیں ہے یہ کوئی سہارہ اس کے ہم نہیں ہے مسلمان جب اپنے کفن بان کے اڑ جائے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ دردنات سزا دیں گا انشاءاللہ تم لوگوں کو شکریہ خدا حافظ